بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھیں تامل ارشاد تامل ارشاد کے ساتھ ساحل نظیر بانی ناظرین آپ کو بتا دے ابھی ہم موجود ہیں گورنمنٹ ڈگری کالیج پٹن میں یہاں پر آج ایک ایورنیس پروگرام آرگنائز کیا گیا تھا بلوک میڈکل اپسر پٹن کی جانب سے ان کلابوریشن میں گورنمنٹ ڈگری کالیج پٹن جس پروگرام کی یہی تھیم تھی نشا مکت بہرد یہاں پر کہیں سارے جو اپسرلز تھے وہ موجود تھے یہاں پر چیپ گیسٹی تھی ڈاکٹر سعید سہریش ازگر ڈیوپٹی کمیشنر بارہ ملا آئی ایس اس نے بھی اپنے میسیج میں یہی کہا کہ ہر ایک کو چاہے کہ ڈرگ سے پرہز کرے اور ہر ایک کو چاہے کہ ڈرگ سے پرہز کرے اور ہر ایک لیسٹ اس پروگرام کی یہی تھیم رہی سے نو تو ڈرگ سے یسٹو گائے کہ ہر کتے چیپ گے اور ہر کتے کرے ہمارا گیشولی کیا ہوتا ہے موسیقی موسیقی ساتھ ابھی موجود ہے بلوک میڈکل آف سر پرٹن ڈاکٹر مستورہ اقبال ان سے ہم جاننے کی کوش کریں گے اوہرال آج کے اس پروگرام کے بارے میں جی میڈم آپ کا خیر مقدم تعملیت اسلام علیکم علیکم اسلام تو آج کے اس پروگرام کے بارے میں بتائیں جی جی جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ جو یہ ہمارا ایویرنس پروگرام ہے یہ فرس سپٹمبر تل تھرٹیتھ آف سپٹمبر یہ پورا مہینہ ہمارا چر رہا ہے جس میں ایویرنس رگارڈنگ نشہ مخت ابیہان بھارت ٹھیک ہے تو اس میں ہمارا بلوگ بھی بہت ایکٹیوٹی سٹارٹ کی ہم سنس فرم فرسٹ آف سپٹمبر اور آج ہم نے خصوصاً اس کالیج میں رکھا تھا کیونکہ یہ وہ ونریبل گروپ ہے یہاں پہ وہ سٹوڈنٹس ہیں جن کے عمر اس ہی عمر میں بہت سارے لوگ اس میں انوال ہوتے ہیں جو آپ کے میڈیکل کانسلرز ہیں آپ کے ہسپٹل میں تو آپ کو کیا لگتا ہے جو ڈرگز لڑکے کر رہے یا گرلز کر رہے ان میں ایک لیول ڈکریز ہو رہا ہے یا انکریز ہو رہا ہے تو آپ کے انیلیسز کے مطابق نہیں میں ڈکریز یا جو ہم اوورال انیلیسز اگر ہم دیکھیں گے تو کہی رکنے کا نام نہیں لے رہا ہے لیکن ہمارے جو کانسلرز ہیں وہ تھوڑوٹ بارہ ملام ہے جو کانسلرز ہیں خاص کر میرے بلوگ کے ان doe بہت سارے اقراب bodies کر رہے آ 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 bekommt ایک گروپ ہے جو آج کر پروگرام ہے یہ کیپنگ این ویو دا ایج گروپ جو اس کالیج میں پڑتے ہیں اور تانکس تو پرنسپل سر گورمت دیگری کالیج پٹن the people the students from different communities from different regions attend this program and as far as the drug addiction is concerned this has eaten the vitals of our society and we have to organize awareness campus so that the students particularly the young generation will get conscious about the hazardous effect of the drug addiction drugs جو ہیں وہ ایک ایسی social level ہے جو آہستہ آہستہ ہمارے district میں یا ہماری country میں ایسا جو ہے وہ بڑھ رہا ہے اور اس کو روکنے کے لیے کیا کیا کرنا چاہیے کونسے signs and symptoms ہیں جن سے ہم identify کر سکتے ہیں ایسے patients کو اور counselling جو ہے ہماری پورے district میں چل رہی ہے different centers ہم نے establish کی کیے ہوئے ہیں جہاں 10 to 4 ہم ریگولر بیسز پہ کانسلنگ کر رہے ہیں تو اس کی بھی awareness دی ہلپ لائن نمبرز ہیں جو ہم اپنے sdm کو بھی اور ہمارے سارے بی ایم اوز ہیں ان کو بھی بتایا ہوا ہے کہ ہلپ لائن نمبرز فلاش کرنے کے لیے اپنے اپنے آفیسز میں تاکہ جس کو بھی یہ ضرورت ہے بات کرنے کی اور ابھی وہ initial stages پہ ہیں جس پہ انپیشنٹ ہمیں رکھنے کی ضرورت بچوں کو یا کوئی بھی ایڈلٹس کو تو ان کو کانسلنگ گھر بیٹے ان کو دھی جائے ان کی ریابیٹیشن کے لیے کیا کیا میجرز ہم اٹھا رہے ہیں اس کے بارے میں بھی ایک اویرنس کی